جو میں اشور کے موقع پر پاکستان پریس کلپ لندن کے اہتداروں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں باطل اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے پاکستان پریس کلپ لندن کے ورکنگ صحافیوں نے محرم الحرام کے پروگرامز کی گورج کے حوالے سے ایک میٹنگ اور سینئر صحافی حاجی اصد نواز کے حج کرنے کی سعادت پر عشائی کا انعقاد کیا میٹنگ کی مزید تفصیلات لندن سے صغیر بھٹی کی اس ریپورٹ میں برطانیہ میں موجود پاکستانی صحافیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان پریس کلپ لندن کے عہدے داروں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں باطل اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے کربلا کے میدان میں شہیدوں کے لگو نے یہ ثابت کر دیا کہ حق لا زوال اور باطل مٹنے کے لیے ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے یومِ آشور کے بوقع پر مشرقی لندن میں ورکنگ صحافیوں کی بحرم الحرام اور سینئر صحافی حاجی اصد نواز کے حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی مناسبت سے سجائی جانے والی ایک میٹنگ میں کیا پاکستان فریس کلپ کے معزز ممران اور ورکنگ جرنلس آج ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور آج بیٹھنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ شدائے کربلا کی جو عظیم قربانیاں ہیں ان کو خراجے تحسین پیش کرنا تو وقت کا یہ تقاضہ ہے اور خاص کر کے کلم کا یہ تقاضہ ہے کہ حق سچ کی بات کریں اور حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اسے نیت کا جو پرچار ہے وہ کیا جائے یہ زیدیت کو نگلٹ کیا جائے اس کو دفن کیا جائے اور جو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے ہمارے پرس کرب لندن کی جو ہماری باڈی ہے اس کا یہاں بھی اہم اجلاس ہوا جس میں نوی محرم کے حوالے سے بات چیت ہم نے کی کہ کرب لہ کے میدان میں امام حسین نے جو ہمیں میسیج دیا ہے وہ یہ ایک حق کے اوپر ڈٹ جانا ہے اور یزدیت جو ہے اس کا مقابلہ بربور طریقے سے کرنا ہے اور جو حق پہ ہوتے ہیں ہمیشہ کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے تو آئیے ہاں پر نوی محرم کے حوالے سے بھی ہم نے بات چیت کی آجی اصد نواز صاحب آج کی سعادت حاصل کر کے واپس آئیں ان کو بھی ہم نے مبارک بات دی تو یہ ہمارا ایک ورکنگ جنرلسٹ ہیں دوست ہیں سارے ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں صافیوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور ہم یہاں پر آپس میں انفرمیشن بھی شیئر کرتے ہیں جی آج کی جو بیٹک تھی اس کی بہت سری جہتیں تھی اس میں ایک تو آج نو محرم ہے اس حوالے سے بات چیت ہوئی اور جو حسینیت کا پیغام ہے اس پر بات چیت کی گئی دوسرا یہ تھا جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں وہ بیٹکے اپنے مسائل کو اور اپنے شیئر جو ایکسپیرنسوں کو شیئر کیا گیا اور پھر خاص طور پر ہمارے دوست حاجی اصد نواز صاحب کے لیے عزاز میں یہ کھانا بھی تھا تو یہ ایک مکمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحافی جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں ان کے بیٹک تھی جس میں ہم نے بہت سارے گفتگو کی جسے ہمیں اورا صاحب جیسے سینئر اور بٹی صاحب جیسے اور ساتھ ہمارے صاحب جیسے سینئر سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملہ اور کچھ تجربات بھی ہم نے شیئر کیے مشہر کی لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں ہونے والی اس میٹنگ میں پاکستان پریس کلب لندن کے سینئر نائب صدر چودری طبری زورہ نائب صدر سلیم صابری جوائنٹ سیکیٹری صغیر بٹی سینئر انکر پرسن اسلام چینل میاں فروغ شمسی ایس اے ٹی وی کے سی او اصدر نواز زی پوڈیکشن کے سی او زلفقار علی اور این این نیوز کے زلخر نین بشیر نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان پریس کلب لندن کے سینئر میمبر حاجی اصدر نواز کو حج کرنے کی سعادت پر ایک پرتکلف اشائیہ بھی دیا گیا صحافیوں نے دس محرم کو اس لندن میں یوم آشور کے موقع پر ہونے والی مجالس اور جلوس کے حوالے سے کورج کے لیے لاحے عمل بھی تیار کیا